بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلق کو خواب میں زمزم کے کوئے کی قدائی کا حکم دیا زمزم کی قدائی سے پہلے حضرت عبد المطلق نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس کی قدائی کو مجھ پر آسان کر دے میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں زبا کروں گا اب جب کے قواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو یعنی ایک بیٹے کو زبا کرو حضرت عبد المطلق کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت پھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک میڑا زبا کر کے قریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک پیل زبا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زبا کیا پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر جھگ گئے کون کود کو زبا کرواتا آخر عبداللہ پولے اببا جان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلق کو انہی سے تھی لہذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوڑی لی عبداللہ کو فاظر سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لئے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا ابباس سے زبت نہ ہو سکا فوراں آگے بڑے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچہ دانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشے بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے اسی دران بنو مخزوم کے لوگ آگئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبا نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے بیوٹے کا فدیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترقیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر دس اونٹ لکھے جائیں دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دیا جائیں اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دیا جائیں ونہ دس اونٹ اور بڑھا دیا جائیں اس طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں عبدالل مطلب نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا آیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبدالل مطلب کو پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کا بدلہ سو اونٹوں کی قربانی منظور کر دیا انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا سب انسانوں چانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا امام ظہری کہتے ہیں کہ عبدالل مطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیا جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو سبی ہوں یعنی حضرت اسماعیر علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی ولاد ہوں حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مانت تھا قریش کی بہت سے لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی حضرت آمنہ واب بن عبد مناف بن سہرہ کی بیٹی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی یہ شادی کے لئے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے لاستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورکہ بن نوفل کی بہن تھی ورکہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے ورکہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظاہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوران اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کریم کے باپ ہوں گے چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلہ میں تمہیں اتنے ہی ہوت دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں زبا کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے والد کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا نہ ان سے علق ہو سکتا ہوں اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اپنی قوم کے سردار ہیں برحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی آپ قریش کے عورتوں میں نصب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی عام طور پر اس حالت کو گنودگی کہا جاتا ہے اس نے مجھ سے کہا کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدا عشق ہو تو کہنا میں اس بچے کے لئے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور بلائے سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام دورات میں احمد ہے اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک کو شام اور پسرہ کے محلات بھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ دورات میں ان کا نام احمد ہے آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا امام ظہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا میں اپنے باپ عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جب میں اپنی والدہ کی شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک و شام میں بسرہ کی محلات روشن ہو گئے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سادیہ سے پرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوڑ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوش خبری سنائی اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورة صوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بیجا ہوا آیا ہوں مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لئے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بیچینی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی بدائش سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا حضرت عبداللہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تجارت کے لئے گئے تھے اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے کافلہ مدینہ منورہ سے گزرات وہ حضرت عبداللہ اپنی نانیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے انہیں یہی دفن کر دیا گیا تجارتی کافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مقرمہ پہنچا اور عبدالمطلب کو پتہ چلا ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور انہیں دینہ منورہ میں اپنی نانیال میں آئے تو انہیں ڈالنے کے لئے عبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند بابا تشریف لائے موسیقا